بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پانجنگ نیوز سے میں ہوں ابو ذرغفاری سوڈان اور پاکستان سمیت دنیا کے ساتھ ممالک کو غزائی قلت اور کرزوں کے بہران کا سامنا ویڈ بینک کی ریپورٹ سوڈان میں فوجی حکومت کے خلاف مظاہرے سیول حکومت بحال کرنے کے حق میں نورا بازی سوڈان میں ہی نسلی فسادات میں دو سو افراد جام بحق ہو چکے ہیں سوڈان کے سرکاری میڈیا نے بتایا ہے کہ جنوبی ریاست بلیو نیل میں ہونے والے جھڑپو میں ہلاکتوں کی تعدال بڑھ کر دو سو تک پہنچ گئی ہے اتدائی طور پر ایک سو پچاس ہلاکتوں کی اطلاعات محصول ہوئی تھی ایتھوپیا اور جنوبی سوڈان کے سرد کے قریب واقع مذکورہ ریاست میں گزشتہ ہفتے بوسا قبیلے کے افراد اور مخالف گروپ کے درمیان زمین کے تنازع پر لائی شروع ہوئی تھی اور کشیجگی کے باعث سنکھوں افراد نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے تھے محصولہ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ریاست میں شدید فیرنگ ہو رہی ہے اور مکانات اور دکانیں نظر آتش کر دی گئی ہیں ریاستی گورنل نے ایک دن پہلے ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا تھا جبکہ بدھو اور جمعرات کو لڑائی شدت اختیار کر گئی تھی رپورٹ کے مطابق بلیونیل کے دار الحکومت دمازین میں سنکھوں افراد نے احتجاد کیا اور بد امنی نامنظور کے نارے لگائے اقوام متحدہ کے مطابق بلیونیل میں جولائی سے اکتوبر کے عویل تک ایک سو انچاس افراد مارے گئے تھے اور پینسٹھ ہزار افراد بے گھر ہوئے تھے سودانی شہروں میں فوجی حکومت کے خلاف مظاہریں جاری ہیں شہروں میں فوج اور پولیس کی موجودگی کے باوجود مظاہرین نے دار الحکومت کے میں کئی اہم شہریں بند کر دی ہیں اور فوجی حکومت کی بجائے سیویل حکومت کا مطالبہ کر رہے ہیں ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق اکتوبر دو ہزار اکیس میں فوجی بغاوت کے بعد فوج نے ملک کا کنٹول سنبھال لیا تھا جس کے بعد خرطوم اور دوسرے شہروں میں فوجی حکومت کے خاتمے کے لیے پرتشبد مظاہریں ہوئے تھے اور ان مظاہروں کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے رپورٹ کے مطابق سنکنو مظاہرین نے فوجی حکومت کے خلاف دار الحکومت خرطوم، اندرومان اور بھاری میں مظاہرے کیے پولیس اور فوج کی بھاری نفری کی موجودگی کے داوجود مظاہرین نے دار الحکومت خرطوم کی کئی اہم شہروں کو سیمن کے بلاک اور پیر جلا کر بند کر دیا ہے مظاہرین اپنے ہاتھوں میں پلیکار لیے ہوئے ہیں فوجی حکومت کے خلاف اور سیویل حکومت کے حق میں نارے لگا رہے تھے وہ آزادی، امن اور عدالت کا تقاضہ کر رہے تھے رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ سوڈان میں ہر آئے روز سیویل اداروں کے اندر فوجی مداخلت کے خلاف مختلف شہروں میں مظاہرے ہوتے ہیں یاد رہے کہ پتیس اکتوبر دوہزار اکیس کو فوج نے وزیر آزم عبداللہ حمدوک اور دوسرے سوڈانی سیاستدانوں کو گرفتار کر لیا تھا جنہیں بعد میں رہا کر دیا گیا نئی تشکیل پانے والی حکومت کے لیے فوج اور صاحب کا وزیر آزم حمدوک کے درمیان معاہدے کے تحت نیشنل کانگرس کے علاوہ باقی سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد نئی کبینہ کے تشکیل کی گئی تھی حمدوک نے اس سال جنوری میں اپنے عوضے سے استفاہ دے دیا تھا ویڈ بینک نے اعلان کیا ہے کہ اس وقت دنیا کے ساتھ ممالک میں شدید غزائی قلت اور بڑھتے ہوئے کردوں کے بہران کا شکار ہیں ویڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق اس وقت افغانستان ایڈیٹیریا موریتانیا سومالیا سوڈان تارکستان اور یمن پاکستان دنیا کے غریب ترین ممالک ہیں جنہیں غزائی اور کردوں کی بہران کا سامنا ہے ویڈ بینک کے مطابق افغانستان کے 79 فیصد عوام اپنی روز مرہ کی غزائی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہے جبکہ 16 فیصد گھرانوں کو دن میں ایک بہر بھی مناسب غزہ میسر نہیں ہے افغانستان کے وزارت اقتصاد نے ویڈ بینک کی اس رپورٹ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس ملک میں غزائی قلت امریکہ کی جانب سے افغانستان کے اساسوں کو منجمت کیے جانے کے نتیجے میں پیش آ رہی ہے یاد رہے کہ افغانستان کو اس وقت انسانی اقتصادی اور غزائی بہران کا سامنا ہے جس کی اصل وجہ 20 سال پر مستمل امریکی تسلط کو قرار دیا جا رہا ہے پاکستان میں اس وقت سلط کے وجہ سے صورتحال امتہائی خراب ہے تقریباً چالیس لاکھ سے زائد لوگ غزائی قلت کا شکار ہو رہے ہیں سلط سے ہنے والی تباہی کا اندازہ چالیس عرب ڈالر بتایا جا رہا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ یہ بزرگفاری کو اجازت دیجئے اپنا فیال رکھئے گا اللہ حافظ افراد پاکستان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات